نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا سمارٹ گارڈن میں چلیے دوستو اڈینیم پلانٹ کو ریپورٹ کر لیتے ہیں لگ بگ تین مہینے ہو گئے ہیں مجھے اس پلانٹ کو خریدے ہوئے لیکن میں نے اسے ریپورٹ نہیں کیا تھا کیونکہ سردیاں چل رہی تھی اور سردیوں میں یہ پلانٹ اور منسی میں بھی جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس پلانٹ کے خراب ہونے کے چانچ بہت زیادہ ونٹر میں ہی ہوتے ہیں تو میں نے بلکل بھی رسک نہیں لیا ہے اور ساتھ میں دوستو میں اپنے گارڈن کا جو ہے واتاوڑ اسے سیٹ ہونے دینا چاہتے گی تو اچھا خاصا یہ پلانٹ سیٹ ہو گیا ہے اب اس کی جو ہے گروت بھی ہونے لگ گئی ہے تو میں اب اسے ریپورٹ کر رہی ہوں بلکل سمپل طریقے سے آج ہم ریپورٹ کریں گے کیونکہ دوستو جو یہ پلانٹ ہوتا ہے بہت ہی ہارڈی ہوتا ہے اسے زیادہ کاد وغیرہ کی جرورت ہوتی نہیں ہے بس اتنا دھیان رکھنا ہے کہ مٹی ایسی بنائے کہ پلانٹ بہت ہی پلانٹر سے پانے بہت آسانی سے نکل جائے اچھے کاسی دوب جہاں آتی ہو وہاں پر اپنے پلانٹ کو رکھئے کچھ کچھ جانکاریاں میں بیچ بیچ میں دیتی رہتی ہوں تو آپ انہیں ویڈیو کو پوری دیکھئے دوستو اب دیکھ سکتے ہیں اس پلانٹ کا کوٹیکس بھی بہت ہی اچھا ہے اور پلانٹ میرا بلکل ہیلدی ہے اور نئی نئی برانچ بھی نکلنے لگ گئی ہے یہ دیکھئے جڑے بھی اچھی ہے اب اس پلانٹ کی جڑے بہت زیادہ گہری نہیں جاتی ہے تو کوئن سا پلانٹر ہمیں لینا ہے ساری چیزیں آپ ویڈیو بنے رہیں گے تو آپ کو پتہ چلتے جائے گی یہ دیکھئے دوستو یہ لیا ہے میں نے دالچینی پاوڈر دوستو دالچینی پاوڈر بہت ہی اچھا فنجی سائٹ ہے اس سے میں نے اس کو نھیلا دیا ہے فنگس لگنے کی کوئی چانس نہیں ہونے چاہیے اور دالچینی پاوڈر سے فنگس بلکل بھی نہیں لگتا ہے پلانٹر میں سامان ماترہ میں ہمیں مٹی اور ریت لے لینا ہے مٹی کو اگرم سے پورس ہمیں بنانا ہے اور ڈرینیج بھی وہ اپنے پلانٹر کے بہت سارے بنا رہے ہیں دونوں سامان ماترہ میں میں نے لے لیا ہے گارڈن سوئل اور جو آپ دیکھ رہے ہیں ریت اور اب لے رہے ہم تھوڑی سی خاد بہت زیادہ خاد ہمیں یوز نہیں لینی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں اتنا میں نے خاد لیا ہے یہ تین بھر کر میں خاد لے رہا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کوئی سے بھی خاد لے سکتے ہیں سکھی پتیوں سے بنی سکھے پھولوں سے بنی برمی کمپوز لے سکتے ہیں گوبر خاد لے سکتے ہیں آپ جیسے بھی چاہے آپ اس طرح کی خاد لیکن اچھے سے ڈی کمپوزٹ ہوئی آپ کو خاد لینی ہے تینوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس میں ہم اور کچھ بھی زیادہ مکس نہیں کریں گے گارڈنز وال ویسے بھی میری ایک دم سے پورس ہے شیلو پورٹ ہمیں لینا ہے کیونکہ جڑے بہت زیادہ گہری نہیں ہوتی ہے چھوٹے پورٹ میں بھی یہ پلانٹ بہت آسانی سے چل جاتا ہے دیکھیں دوستو میں ایک اوپشن بتا رہی ہوں مطلب میرے پاس کے جو ہے فنگس سے بچانے کے لیے میرے پاس نیم کھلی نہیں ہے اگر آپ کے پاس نیم کھلی ہے تو آپ نیم کھلی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس نیم کھلی نہیں تھی تو میں نے سوکھی پتیا جو ہے ابھی پتر جھڑ چڑھ رہا تھا تو بڑے بڑے پیڑوں کے نیچے دھیر ساری سوکھی پتیا گیری ہوتی ہے تو میں اکھٹی کر کے لے کر آگئی ہوں دوستو مجھے اپنے پلانٹ کو فنگس سے بچانا ہے اور تھوڑا سا لائٹ ویٹ مٹی بھی بنانی ہے تو میں نے پہلے نیچے اچھے سے بچھا دیا ہے نیم کی پتیوں کو کڑوا نیم ہے تو یہ ہمارے فنجی سائٹ کا کام کرے گا اور یہ دیر 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 کمپوزٹ ہو کے ہمارے خات کا کام بھی کر دے گا تو ہم بہت زیادہ خات بھی نہیں دیں گے اس طرح سے میں نے اب مٹی سے اس کو کور کر دیا ہے اچھے سے ہم نے اس میں دالچینی پاوڈر سے جو نہیلا دیا ہے ان کی جڑوں کو جس سے کی فنگس بغیرہ کچھ بھی نہ لگا دوستو ونٹر میں بہت زیادہ فنگس لگ جاتا ہے ان پلانٹ کو تو ہمیشہ دھیان رکھئے کہ کم سے کم پانی ہمیں دینا ہے جو سمر آیا ہے اس میں بھی آپ اگر ایک دن چھوڑ کے ایک دن پانی بھی دیں گے تو بڑی آسانی سے یہ پلانٹ چل جاتا ہے اور بہت زیادہ خات بھی نہیں دینا ہے شیلو پوٹ اس لئے لیا ہے کہ جو کوٹیکس ہوتے ہیں انہیں ہمیں مٹی سے اوپر رکھنا ہوتا ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جو جڑے آپ نے دیکھی وہ کتنی کم ہیں گہری نہیں جاتی ہے تو اس طرح سے آپ اپنے پلانٹ کی ریپورٹنگ کر سکتے ہیں دوستو صرف ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ پلانٹ میں کبھی بھی فنگس نہ لگے پلانٹ گلے نا اور وٹنگ کی وجہ سے پلانٹ گلنے لگ جاتا ہے ہلکے ہاتھوں سے اسے دبا کر آپ کو اسٹین کر دینا ہے بیچ میں دوستو میں آپ کو ریجلٹ بھی دکھاؤں گی تو آپ ویڈیو میں لاش تک بنے رہیے گا کہ کس طرح سے اب میرا پلانٹ جو ہے گروت کر رہا ہے آڈینیم پلانٹ کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ یہ کم دیکھوال میں زیادہ اچھا چلتا ہے اور اگر آپ نے اس کو زیادہ دھیان دے دیا تو یہ پلانٹ خراب ہو جاتا ہے تو زیادہ اچھا ایکسپیرینس تو میرا نہیں ہے کیونکہ میں بھی فرسٹ بار گرو کر رہی ہوں لیکن میں نے جتنا اس کے بارے میں دیکھا سنا اور جانا ہے تو میرا ایکسپیرینس میں آپ کے سامنے شیئر کر رہی ہوں اس طرح سے میں نے ریپورٹنگ اپنے پلانٹ کے کر دی ہے اتنی کم مٹی میں اور چھوٹے سے پلانٹر میں بھی آپ دیکھیں گے بہت اچھے سے پلاورنگ ہونے والی ہے اب ہم ووٹر جو پانی ہے اس پلانٹ کو دیں گے تو کس طرح کا پانی دینا ہے وہ بھی دیکھ لیے یہ دیکھیں دوستو ہرڈی کا پانی ہمیں دینا ہے پورا اورگینک اور اپنے پلانٹ میں سب دور اپلائے کر دیجئے دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے میں نے ایک دم سے سادھرن طریقے سے اپنے پلانٹ کی ریپورٹنگ کر دی ہے اور اسے شیم شیر جگہ میں رکھ دینا ہے ایک دو دن کے لیے اب یہ دیکھیں اچھے سے ووٹرنگ کر دیجئے جس سے کی مٹی پوری گیلی ہو جائے جہاں پر ہلکی پل کی دھوپ آتی ہو وہاں پر اسے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں دوستو جب تک دینے سے پانی بہار نہ آ جائے تب تک آپ کو پانی لینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو آٹھ سے دس دن ہو گئے ہیں مجھے ریپورٹ کیے ہوئے اور اب پلانٹ میں کلیاں بھی آ گئے ہے اور اب بہت جلدی اس میں پھول بھی کھل جائیں گے مطلب میں نے جو ریپورٹنگ کی تھی وہ ایک ٹیم سے سکسیس ہو گئی ہے بہت اچھے سے میرا پلانٹ چل چکا ہے اچھی کاسی دوپ جہاں پر دن بھر کی آتی ہے مہا پر میں نے اسے رکھا ہوا ہے دھنیوا دوستو آپ کو میرا دوستو